اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کیوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹیوی ناظرین وزیراعظم شباہ شریف پہ برطانیہ میں ایک کیس فائل ہوا ہے جرمانہ کیا گیا ہے وہ اصل میں کیا کیس ہے کیا وہ معاملہ ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے صرف موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار مباشر محبوظ صاحب آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ یہ کیس بیسیکلی فائن کا ہے وزیراعظم شباہ شریف صاحب وزیراعظم کہنے کا دل بھی نہیں کرتا خیر انہوں نے جو ہے ان کے اوپر حد تک عزت کا ڈیلی میل کے اوپر انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جی میرے ہی جو ہے نا عزت کو خراب کیا گیا ڈیلی میل میں خبر شائع ہوئی تھی کہ انہوں نے کرپشن کی ہے کس طرح کی ہے اور کس طرح انہوں نے جو ہے نا منی لانڈرنگ کی ہے تو انہوں نے ایک سٹوری بقاعدہ جو ہے شائع کی تھی وہاں کے جو ہے نا ایز ریپورٹر نے تو اس کے اوپر انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا اس کے بعد وہ اس کو تاخیری حربے عزماتے رہے جج نے جو ہے بارہا ان کو ٹائم دیا کہ آپ اپنا ٹائم لیں اور امیں ایک نا باوسوق جو ہے وہ ثبوت اور افراہم کریں جواب اپنا جس کے بعد یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کی عزت دسٹرب ہوئی ہے اور آپ واقعی چور اور ڈاکو اور لٹیرے نہیں ہیں تو یہ سب کوئی ثابت تو ان سے ہو نہیں سکا وہ پاکستان میں آج تک نہیں ثابت کر سکے تو باہر کیسے کر سکتے تھے تو اس کے معاملے پر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ تیس ہزار روپے کا ان کے اوپر جرمان نائد کیا گیا اب جب کہ وہ اس دوران وزر پہ بھی تھے برطانیہ میں تو ان کو روک لیا گیا ہوگا کسٹم حکام کی طرف سے کہ جناب تیس ہزار روپے اپنا دیں اور جائیں پھر یہ ان کے لئے کونسی کوئی بڑی رقم ہے انہوں نے لوٹ لی ہو گئی یہ معاملات جو ہیں پہلے بھی چلتے رہے ہیں پہلے بھی جو ہے شاہد خاکان عباسی کو روکا گیا تھا پہلے بھی جو ہے یوسف رضا گلانی کو روکا گیا تھا ان کو ننگا کر کے چیکنگ کی گئی تھی تو ہمارے یہ جو کم وزن والے جو وزیراعظم وزراء بنایا دیے جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ پھر جو پوری دنیا ہے نا ان کو سب پتا ہوتا ہے جو باہر کی دنیا وہ ہر کسی بندے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جب خان صاحب جیسا بندہ جو ہے وہ وزیراعظم ہوتا ہے تو اگلا بندہ بات کرنے سے پہلے یا حرکت کرنے سے پہلے سو ہا بار سوچتا ہے کہ میں ہم کرنے کیا لگیا اور یہ وزیراعظم کون ہے اور یہ اس کی پرسنیلٹی کیا ہے یہ جو ہے نا اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے تو آفٹر شاک سے ڈرتے ہوئے جو وہ لوگ ہیں نا وہ لوگ بیسیکلی آپ کی خود اعتمادی کی آپ کی عزت کرتے ہیں اس طرح سے اس طرح آپ لوگوں کی عزت نہیں ہو سکتی یہ جو چور اور ڈاکو جب آپ کے گھر میں سے گالیاں پڑتی ہیں مارکیٹ میں جائیں وہاں گالیاں پڑتی ہیں اب آپ برطانیہ کے ہیں تو چلو حکومت نے بھی روک لیا کہ آو بھائی جی پہلے حساب دو اور پھر جاؤ تو اس طرح تو ہوتا رہے گا اچھا بوبشی صاحب وہ مجھے بتائیے گا کہ کیا انٹر نیشنل لیول پہ پاکستان کی بدرامی نہیں ہوتی اس طرح کی کیسز اگر سامنے آئے دیکھیں جی جب پاکستانی عوام لا شعوری طور پر اس طرح کے لوگوں کو ایک بریانی کے ڈبے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن اور ووٹ جو ہے اس کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ ایک بریانی کا ڈبہ کھاتے ہیں یہ ہزار دو ہزار ایک موٹر سائیکل کے اوپر جو ووٹ کرتے ہیں ایک بندے کو اور جب اس طرح کا وزیر ہے ہم آپ لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا سلح جو ہے نا اسی طرح ملتا ہے کہ براؤنے ملک ہمارے وزراء کی ہمارے مشراء کی ہمارے جتنے بھی مشیران ہیں جتنے بھی وزیران ہیں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ان کو پتہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے کون لٹے رہے ہیں سب لوگ نظریں جمع کے بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے موالک پر یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے بیسیکلی یہ حکومتیں بنواتی بھی ہے اور یہ گھرواتی بھی ہے تو جس طرح سے انہوں نے ایک خوددار بندے کو عمران خان کو حکومت سے آؤٹ کی ہے اسی طرح انہوں نے اپنے لالچی بندے کو جو ہے نا سلیکٹ کی ہے کہ وہ جب حکومت میں آئے گا تو ہماری جو ہے وہ سنی جائے گی اور پاکستان پہ جو ہے نا ہمارا عصر و رسوخ بڑھ جائے گا تو بیسیکلی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہی حکومتیں بناتے ہیں اور وہ ہی حکومتیں ختم کرتے ہیں تو یہ جو خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ وہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی وجہ سے آورال امج جو ہے پاکستان کا وہ بہت بہتر ہو رہا تھا جب کہ اس کے برعکس جب ایک بندہ چور ہوتا ہے فراڈیا ہوتا ہے دو کے بعد ہوتا ہے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں آپ دیکھیں انیس سو سنتالیس میں جو ہے آپ نے پاکستان کو ازاد کروایا تھا پوری مملکت نے مل کے جو زور لگایا تھا یہاں پہ خون کی نہریں ندیاں بے گئی تھیں تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی انیس سو سنتالیس سے پہلے بھی پاکستان کو لیڈ کیا جاتا تھا برطانیہ میں بیٹھ کے آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا فرق ہے وہیں پہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے وہ پاکستان کے فیصلے کر رہی ہے وہیں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان کی پوسٹنگ ڈی پوسٹنگ ہو رہی ہے وہیں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس ای اور آرمی چیف سے یہ سوال بنتا ہے کہ اب آپ کی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اب کیا پاکستان کی رسوائی نہیں ہو رہی کہ ایک چور بندہ ایک ڈاکو بندہ ایک عدالت سے مفرور بندہ اشتہاری بندہ ایک بندہ جس کے اوپر عدالت نے ثابت کر دیا عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ یہ چور ہے ڈاکو ہے اشتہاری ہے مفرور ہے وہ پاکستان کی آئندہ نسل کے آنے والے معاملات کے فیصلے کر رہا ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے اب اس معاملے پر کیوں نظر نہیں آتا منصور علی شاہ کو جتنے یہ ہمارے سینئر صافی ہیں مجھے بڑا شرم کا مقام ہے اس کے اوپر کے ہمارے سینئر صافی اس کے اوپر چپ ساتھیں ہیں کہاں ہیں آپ کے جتنے بھی سینئر آپ کے جتنے صافی ان کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے کہ بھائی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایک مفرور ایک اشتہاری ایک چور ایک ڈاکو ایک لٹیرا ایک گسٹڈ فراڈیا بندہ جو ہے وہ پاکستان کی مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتا